بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو سورہ آل عمران کی پہلی تین آیات کے کمالات و مشاہدات بتانا چاہتی ہوں ایک صاحب بتاتے ہیں کہ حضرت حکیم صاحب کی برکت سے مجھے رشتوں کی بندش کے حل کا بہت کامیاب عمل ملا ہے سورہ آل عمران کی پہلی تین آیات کو روزانہ ایک ہی وقت میں تین سو انیس بار مسلسل اکیس یا اکتالیس دن پڑنا ہے کراچی میں میرے ایک قریبی دوست ہیں جن کے گھر میں گیارہ بہن بھائی کبارے بیٹھے تھے بڑی بہن کی عمر انتالیس سال جبکہ بھائی کی عمر چالیس سال ہو گئی تھی مگر ابھی تک بیچارے شادی کی آس میں بیٹھے بیٹھے بال سفید کر رہے تھے میں نے انہیں جا کر یہ عمل بتایا اور کہا کہ اکیس دن یہ عمل کریں گھر کا کوئی ایک فرد کر لے کچھ دن بعد میں نے پتا کیا کہ وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں تو وہ دوست کہنے لگے کہ الحمدللہ آج میرا سولوہ دن ہے اس عمل کو کرتے ہوئے اور اللہ پاک کا اتنا فضل و کرم ہو گیا ہے کہ میری بڑی بہن کا رشتہ ایک جگہ تیہ ہو گیا ہے جو ناقابل یقین بات تھی ایک صاحب بتاتے ہیں کہ اسی دوران مجھے میرا ایک دوست ملا جو کہنے لگا کہ شاہد بھائی اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ان دوست کے گھر اپنے چھوٹے بھائی کے رشتے کے لیے والدہ کو بھیجوں میں نے کہا یہ تو میں فون پر پوچھ کر ہی آپ کو بتاؤں گا جب میں نے فون کیا تو وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ میری دوسری بہن کا بھی رشتہ تیہ ہو گیا ہے اس سے پہلے تو یہ حالات تھے کہ لوگ میری والدہ کو تانے دیتے تھے کہ بیٹیوں کی کمائی کب تک ہاتی رہو گی ان کا گھر کیوں نہیں بساتی حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ والدہ چاہتی تھی کہ پہلے بہنوں کی شادی ہو جائے مگر جہاں سے بھی رشتہ آتا تو ہمارے گھر میں نجانے کیوں اتنا زبردست لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا گویا کوئی بہت بڑا فساد بڑپا ہو گیا ہو مگر اب تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ہزانہ غیب سے رشتے بھی کرا رہا ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو گئے ہیں ایک صاحب بتاتے ہیں ایک بار میری اہلیہ نے اپنی چھوٹی بہن کو یہ عمل بتایا وہ بہن جس مدرسے میں پڑتی تھی اس مدرسے میں اس کی تین باجیاں بیچاری کماری بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے ایک باجی کے تو زیادہ ہی حالات حراب تھے اور وہ اپنی شادی کے سلسلے میں بہت پریشان تھی میری سالی نے اپنی تینوں استانیوں کی نیت سے خود یہ عمل کرنا شروع کر دیا اللہ کی شان دیکھیں کہ چند ہی دنوں میں اس کی تینوں باجیوں کا رشتہ طے پا گیا میری سالی نے ان پر یہ بات ظاہر ہی نہ کی کہ میں نے آپ کے لئے کوئی عمل کیا ہے اور ہاں بعض دفعہ یہ عمل اکیس دن میں ہی رنگ لے آتا ہے اور بعض اوقات اکتالیس دن تک مکمل کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں ویورز سورہ عالم ران کی یہ تین آیات بہت مختصر ہیں لیکن بہت طاقتور ہیں اور یہ آیات صرف رشتوں کے لئے ہی نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی آپ جس بھی مقصد اور کام کے لئے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سو فیصد اس میں کامیابی ملے گی اور دورانیاں اتنا ہی ہے اکیس یا اکتالیس دن اور اگر اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا ویسے تو سو فیصد ہو جائے گا لیکن بعض افعہ کچھ مسائل میں بہت زیادہ رکاوٹ ہوتی ہے تو اگر نہیں بھی حل ہوتا تو آپ اس کو نوے دن تک ضرور کر لیں تو آپ کا کام ضرور ہو جائے گا اب دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزا لہو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذلقوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجوز الاجوادین یا اکرم الاکرامین یا ذلجلالی والاکرام یا ذلجلالی والاکرام یاد الجلالی والی قرام یا اللہ پاک تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے یا اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے اور یا اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے یا اللہ پاک ہمارے تمام misائل تو اپنے غیب کے نظام سے حل فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ کرزدار ہیں ان کا کرزہ اتار دے یا اللہ پاک جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں ان سب بیماروں کو شفاہ اتا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں ان کو کرائیوں کے گھروں سے نکال کر اپنا ذاتی گھر جلد سے جلد اتا فرما دے یا اللہ پاک جو بے سکون ہیں ان کو سکون اتا فرما دے یا اللہ پاک جو مسائل میں فسے ہیں ان کو ان مسائل سے نکال کر ان کی خوشیوں کو ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھڑ دے یا اللہ پاک سب کی پریشانیاں ختم فرما دے سب کی زندگیوں میں آفیت کا اور سکون کا نظام چلا دے یا اللہ پاک جو والدین اپنے بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ پاک ان کے لیے تو غیب کے نظام ایسے چلا دے ان کے ایسے وسیلے بنا دے کہ ان کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے آسرا ہیں ان کو آسرا عطا فرما دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے بس یا اللہ پاک تو ہم پہ اپنی رحمتوں کی باریش فرما دے ہمیں ذہنی سکون عطا فرما دے جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں لڑائی جھگڑے ختم فرما کے سکون کی فضاء پیدا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ جادو جنات سے پریشان ہیں اور زہریلی اور گندی چیزوں سے پریشان ہیں یا اللہ پاک ان گندی اور زہریلی چیزوں کو جادو جنات کو گھر سے ختم فرما دے اور ان گھروں میں بہت زیادہ سکون کی فضاء پیدا فرما دے یا اللہ پاک ہمیں سکون عطا فرما دے ہمارے پریشانیاں ختم فرما دے ہمارے سب مسائل خل فرما دے یا اللہ پاک اپنا رحم فرما دے رحم فرما دے اپنا کرم فرما دے کرم فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان سب کے کاروبار بہت زیادہ تو انچائی پر لے جا اور یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے یا اللہ پاک جو نوکریوں کے لیے پریشان ہیں ان کو من چاہی نوکریوں عطا فرما دے یا اللہ پاک ان کو اچھی تنخواہیں عطا فرما دے یا اللہ پاک جو اپنی رزقی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی رزقی تنگی ختم فرما کے ان کے لئے فراہی کا دروازہ کھول دے یا اللہ پاک سب پہ اپنا کرم اور رحم فرما دے اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب و ترزالہو آمین سم آمین برحمتی کا یار حمر راہیمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے جس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ